بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سپروڈکاسٹر روبینا وجہات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان روبینا وجہات اور آج ہم دیال سنگ کالج میں موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں جن کا نام کسی تعرف کا محتاج رہی پروفیسر ڈاکٹر سوہیل ممتاز صاحب آپ ایچ او ڈی ہیں ہردو ڈیپارٹمنٹ کے اور چھ سال سے پچھلے چھ سال سے تقریباً اپنی خدمات جو ہیں وہ آپ یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں تو آئیے ہم کو ویلٹم کہتے ہیں السلام علیکم سر جی والیکم کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ آپ سنائیے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک سر آپ سے ہم آپ کے بارے میں تھوڑا سا تعرف آپ ہی کی زبانی سننا چاہیں گے آپ ہمارے بیورز کو بتائیے کچھ اپنے بارے میں جی ایسا ہے کہ میں دو ہزار گیارہ میں اس کالج میں آیا جی جی اور اسسٹن پروفیسر کی جو ڈریکٹ سیلیکشن ہوئی دو ہزار دس میں اس میں پنجاب میں میری دوسری پوزیشن تھی اور دو ہزار گیارہ میں اپنل دو ہزار گیارہ میں میں نے یہ کالج جوائن کیا جی جی اور مجھے اس کالج سے جو ہے وہ ایک وابستگی کا احساس ہمیشہ رہا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو اسازہ کرام ہے ان کا آپسی کا جو محول ہے وہ انتہائی متاثر کن اور مثالی ہے سٹاف روم ہے ہمیشہ آباد رہتا ہے اور اسازہ اپنے جملہ معاملات مسائل سٹاف روم میں بیٹھ کر وہاں مل کر ان کا حل نکالتے ہیں تو یہ جو اتفاق یہ گانگت اور محبت کی جو فضا تھی میں جب بھی یہاں ڈیالسنگ آیا تو مجھے یہ شیئر بہت متاثر کیا اس نے اور مجھے لگا کہ مجھے بھی ایسے ہی کسی ادارے میں آنا چاہیے بہرحال یہ ادارہ جو ہے یہ سماج کی ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خدمت کر رہا ہے بہت شکریہ سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کا جو ہے اس کالج کے ساتھ جو ہے جو وابستگی ہے جو محبت ہے اور اس محبت کی تحت آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ویورز اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم سے وابستگی آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ نے ایم اے اردو کیا نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں آپ نے ایم اے اردو کیا پھر ایم فیل آپ نے کیا اردو ہی میں آپ نے کیا تھا ٹو تھاؤزن ایٹھ میں اس کے درمیان میں گیپ آیا آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر ماشاءاللہ پی ایش ڈی کی اور پی ایش ڈی کے بعد ریسرچ ورک آپ کر رہے ہیں مولانا روم پر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کو آپ نے سیلیکٹ کیا ان پر ان کے کلام پر آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہے این میری شیمل پر آپ بات کر رہے ہیں سر اس پر سوڑی سی روشنی ڈا دیئے پلیس اچھا ایسا ہے کہ یہ جو ایم اے اردو کرنے کی طرف آنے کی بات ہے یہ ایسا ہے کہ میں نے انٹر اور بی اے میں بہت سے اچھے لکھنے والے افسان آنے کا بالخصوص اور بعض جو ہمارے اچھے شاعر جیسا کہ فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی صاحب افتخار عارف صاحب اور بہت سے ناصر قاسمی صاحب یعنی میں نے اپنے انٹر تک جو ہے انٹر اور بی اے تک جو ہے بہت سے اچھے افسانہ نگاروں کو میں پڑھتا میں نے پڑھا یا میں پڑھ چکا تھا بڑی حد تک ان کا اچھا کام میرے نظر سے گزر چکا تھا ان نے سادہ تحسن منٹو ان میں اللہ آپ کا بھلال کرے عصمت چوختائی راجندر سنگھ بیدی تو پنجاب انیورسٹری میں پی ایج ڈی میں داخلہ لیا دو ہزار گیارہ میں تو میرا جو کام کرنے کا ارادہ تھا وہ قرات الائن حیدر پر تھا تو پی ایج ڈی کا جب کورس وقت میں کر رہا تھا پنجاب انیورسٹری اورینچل کالج میں تو ڈاکٹر آنے ماری شمل کی ایک کتاب جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ تھی فیملیزم ان اسلام کچھ اس عنوان سے ان کے کتاب تو جب یہ کتاب میں نے اس کو جزوی طور پر دیکھا تو مجھے ایک اپیل ہوئی کہ مجھے اس خاتون پر کام کرنا چاہیے اور مجھے ٹھیک سے اندازہ نہ تھا کہ ان کا کام جو ہے وہ کس قدر وسط لیے ہوئے ہیں بہرحال میرے ذن میں یہ شئے کلیر تھی واضح تھی کہ مجھے صرف ان کا وہ کام دیکھنا ہے جو کہ اردو عدب سے متعلق ہے خاص طور پر اقبال کے حوالے سے حضرت خاجہ بیدرد کے حوالے سے اردو کی تاریخ کے حوالے سے غالب کے حوالے سے تو یہ ان کا جو کام ہے شیمن کا یہ اس پر میں نے خاص طور پر فوکس کیا بہت شکریہ سیر سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ رائٹر جو ہے وہ جس نظر سے سوسائٹی کو دیکھتا ہے ایک عام انسان اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ آپ نے اپنی نظموں میں اپنے افثانوں میں کس چیز کو جو ہے وہ موضوع بنایا سوسائٹی کی کن چیزوں پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کس چیز پر زیادہ فوکس کیا پلیز روبینا ایسا ہے کہ میں نے آپ نے سوال کیا کہ کون سی چیزیں جو ہے میں فوکس کرتا ہوں اپنے نظموں میں یا اپنے افثانوں میں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ایسے یعنی کہ وہ ایسی سیچویشن ایونٹس واقعات معاملات جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جنہیں نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے اور جن پر اگر میں سمجھتا ہوں کہ افثانہ لکھا جائے تو افثانہ لکھا جانا چاہیے لیکن جن موضوعات کو میں سمجھتا ہوں یا جن ایشیوز پر میں سمجھتا ہوں کہ افثانہ لکھنا شاید مناسب نہ ہوں اور ان کے لیے نظم ہی کفائیت کر سکتی ہے تو پھر میں افثانہ نہیں لکھتا اور میں پھر نظم لکھتا ہوں چونکہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو خود سے اس کی تکنیک بھی سامنے آ جاتی ہے تو میں جب اس تکنیک کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر افثانہ بہتر رہے گا یا نظم تو یوں اس طرح سے سیلیکشن ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے جو غزہ پر ہوا میں نے وہ غزہ کی حوالے سے آپ کو نظم سنائی اسی طرح کچھ عرصہ پہلے آپ سب کو معلوم ہیں کہ ست پارہ جو ہے وہ کے ٹو پر لا پتہ ہو گئے تو اس حوالے سے میں نے لکھا اسی کالج میں دیال سنگھ کالج کے شعبہ کیمسٹری کے استاد صبح کالج آتے ہوئے ان کی گردن پر دھاتی دور جو ہے وہ پھر گئی اور وہ تڑپ تڑپ کرو تڑپ کرو نے جان دے دی تو یہ چیزیں وہ ہیں واقعات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سرسری طور پر جن سے گزرنا میرے جیسے بندے کے لئے یہ ممکن نہیں ہے ہزارہ کے حوالے سے ہاں ہزارہ کے حوالے سے آپ جانتے گزرشتہ کئی برسوں سے ہزارہ کے لوگوں کو کوئٹا میں ان کو مارا جا رہا ہے اس پہ میں نے لکھا جمال خشوگی پہ لکھا کووڈ پر میری ایک نظم ہے لیکن اس کی چونکہ وہ ایک طویل نظم ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کا وقت میں آپ کا زیادہ وقت لوں بہرحال میں ایک آن نظم ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا جی پلیز تو اگر آپ اجازت دیں جی پلیز تو میں آپ کو نظم سناتا ہوں اس کا عنوان ہے ڈاکٹر تمہارے لئے ڈاکٹر گاؤں چھوڑنا تھا تو کسی اور نگر جا بستے اس شہرے بے مہر میں پتنگوں کی تان کب ٹوٹتی ہے ڈاکٹر پتنگوں کے پیلے رنگوں سے پچھل پیریاں اپنی اوڑنیاں سجاتی ہیں اور دختن سامنے آن کر رکس کرنے لگتے ہیں یہ پتنگیں صدہ پتنگیں آسمان کو ڈھام پے آفتاب گہنائے زمین پہ سورج کی ایک کرن نہ پڑھنے میں کرن ہمارے بچپن کی ایک دوڑتا ہمکتا بچپن رنگ رنگ کی پتنگیں پکڑتا تنی ہوئی دور کے ساتھ کھچا جاتا ہوا کے زینے پہ قدم رکھتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ڈاکٹر پتنگوں کے سائے گہرے بھو گئے ہم ان سائیوں میں زندگی کرتے ہیں سائیوں میں زندگی کس طرح کٹتی ہے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ڈاکٹر ہمارا بچپن رنگوں کا مدفون ہے رنگ اتر چکے ہیں صرف تنی ہوئی دورے باقی ہیں زندگی کو ادھر ادھر ہم قسم کیے جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے رنگوں کا تلسم ہمیں اپنی اور کھینچتا ہے اور ہم ہوا کے زینوں پہ قدم رکھتے کہیں دور نکل جاتے ہیں ڈاکٹر کیا تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو ایک بڑی ماں تمہاری راہ تک رہی ہے بہت کمال سر بہت ہی زبردست اور بہت مزا آیا سن کے سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اردو زبان کا کیا مستقبل ہے آج انگلیش اور اردو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر بندہ اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان کا جو مستقبل ہے میں تو اس کو بہت اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ رہے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو آج بھی اس خطے کی جیسا کہ وہ آج سے سو سال پہلے اس خطے کی سب سے بڑی لنگوہ فرنک کا سب سے زیادہ یعنی بولی جانے والی زبان رابطے کی زبان وہ اس خطے کی ہندوستان پاکستان اور کشمیر اس کے علاوہ اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں تو اگرچہ وہاں بنگلہ ہے لیکن وہ اردو کے حوالے سے بھی آپ کو وہاں ایسا نہیں لگے گا کہ وہاں پر کہ اردو سے وہ لوگ نعاشنا ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں برما سے جن کو وہاں پر روہنگیا لوگوں کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ وہاں سے ان کو وہاں پر قتل بھی کیا اور بے دخل کیا ان کے ابھی زمینوں سے یہ جو ہے نا کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آج بھی جو رابطے کی زبان ہیں وہ آپ سن میں چلے جائیں وہ آپ کیپی میں چلے جائیں وہ آپ پاکستان کسی حصے میں چلے جائیں یعنی آپ کو سٹینڈر جو لینگویج ہے رابطے کی وہ اردو ہی ہے وہ اور کوئی زبان نہیں ہے اس قطعے کے انگریزی زبان جسا کہ آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں انگریزی ایک ہم پر مسلط زبان ہے یہ کلونیل لینگویج ہے اور یہ ان لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جو اس کلونیل سیٹ اپ کو آج بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے سٹیٹس اور ان کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل کو جو ہم سے ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ انگریزی زبان کو اپنے سینے سے لگانے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا آپ دیکھیں جتنے بھی چینلز ہیں مور اور لیس 99% چینلز ہیں پاکستان کے وہ اردو کے ہیں آپ کا الیکٹرونک میڈیا سارا اردو میں ہے ساری گفتگو اور جو انگریزی کے ایک دو چینلز ہیں اس میں دیکھیں دان جا جو چینل جو وہ تھا وہ میرے خیال میں اس کو بند ہوئے بھی کئی سال ہو گئے دان نے بہت قروف عرض سے انگریزی چینلز کا آغاز کیا لیکن اس کو اردو میں آنا پڑا تو مجبوری آپ اردو کے علاوہ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ میاری اردو کیسے بولیں گے رہی بات نوجوان نسل کی اور اس کے حوالے سے ایک چیز جو میں کیا رہا ہوں ہمارے ہاں جو اردو کے حوالے سے وہ آ جا کر ہمیں مشائرہ کہ وہاں غزل اور وہاں شائری اور وہاں پر جو ہے پھڑکتے ہوئے شیر ہمارا ہاں اردو جو ہے وہ ایک مشائرے کی ایک پھڑکتے ہوئے غزل یہ ہماری بدقسمتی ہوگی یا مزا کے حوالے سے ایسے اشار جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رقیق اور بہت ہی آمیانہ اور سطحی جو ان کا کلام ہے ہمارے بعض بشتر جو مزانگار جو ہمارے شعراء ہیں میں تو بہت مایوس ہوں ان سے لیکن اچھے شائر بھی ہیں اور خاص طور پر غزل کے بھی اور مشائرے کے اچھے شائر بھی ہیں لیکن ہم بہت سطحی سطح پر جو ہے وہ اردو کو لے رہے ہیں ہم اس میں افثانے کو جو ہے نہیں دیکھ رہے ہم اس وہ نوبل کو نہیں دیکھ رہے ہم اس میں تنقید کو نہیں دیکھ رہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے اپنا خوبصورت سر ٹائم بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا نہ صرف کہ اپنا ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا بلکہ آپ نے اتنی اچھی آپ کی جو لکھیوی نظمیں ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی آف تا کیمرہ بہت سی نظمیں سنی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن چونکہ انٹرویو بہت زیادہ طویل نہ ہو بوریت کا آپ شکار نہ ہو جائیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو اتنی زیادہ نظمیں میں اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتی لیکن ہم ضرور کوئی نیچسٹ رکھیں گے اور اس میں ہم وہ تمام باتیں جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے اور سر میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ کیا کبھی زندگی میں کسی سے متاثر ہوئے ہیں آپ جی بلکر جی میں اپنے اسازہ کرام سے بعض حوالوں سے اپنی والد صاحب سے ممتاز علی خان اپنی والدہ مرہومہ سے اور خاص طور سے میں نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر سوہیل احمد خان صاحب کا جن کی علمی فکری شخصیت وہ آج بھی کہ آج انہیں دنیا سے گزرے قریباً دس برس ہو چکے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ برگ گزر چکا ہے گیارہ بارہ برس ہونے کو ہیں لیکن آج بھی ان کی بتائی ہوئی باتیں ان کی گائیڈنس قدم قدم پر میرے ساتھ ہیں میری معاوین ہے میری تنقید میں تحقیق میں میری نظموں میں میری افثانوں میں وہ میری معاوین ہے سر غزہ کے حوالے سے ایک نظم آپ نے ابھی سنائی تھی میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار آن دے کیمرہ بھی سنائیں پلیز روبینہ ایسا ہے کہ میں نے اپنی نظم جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے میں ایک طویل نظم لکھنا چاہ رہا ہوں اور میں نے اپنی ایک نظم شام کو اپگریڈ کرتے ہوئے اسے غزہ کا حصہ بناتے ہوئے اس کا پہلا حصہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا جی پلیز غزہ یہاں دعائیں بے ضرر پرندوں کی مانے یہاں دعائیں بے ضرر پرندوں کی مانے مار دی جاتی چاند چکور کے ٹکرانے پر بھڑک اٹھتا ہے اور گھروں کے سمت جاتے بچے خندقوں میں جا اترتے ہیں ان کے سروں پر چنگاٹتے ہیں ہاتھی خوب فیل مچاتے ہیں یہاں مابدوں کے اندر اور باہر مش لوبان اود کا چھڑکاؤ ہے مگر سختنی قربانیوں کی باز سانس لینے میں مانے یہاں سفید جاموں میں ملبوس باریش مسکراتے چہروں کی اوٹ میں جنات نوکیلے دانتوں کا خلال کرتے ہیں اور مائے زچکی کے دوران درد زہ محسوس کرنے سے قصد اس نگر کے بھوڑے بسارتوں سے محروم دیواریں ٹٹول ٹٹول کر اپنے کھنڑوں کو لوٹتے ہیں سینوں میں گھڑی ان کی دعائیں کھانسنے پر بلغمی تھوک کے ساتھ زمین پر کچھ دیر چمک کر خوشک ہو جاتے ہیں سیر میں آپ سے لاست سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو پیغام کی بات حمومن یہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ یہ صدابہ سہرہ ہے طلبہ کو جو پیغام اقبال نے دیا شاید اس سے بڑا پیغام شاید کوئی بھی ہم میں سے نہ دے سکے لیکن بہرحال میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا جو ہمارا نظام حکومت ہے اس میں اگر یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا مراد یہ یہ نہیں کہ یہ موجودہ حکومت مراد یہ کہ ہمارا جو ریاستی نظام ہے اگر وہ اسی طرح قائم و دائم رہتا ہے تو اس میں ہمیشہ محرون طبقہ محرون رہے گا پسمندہ پسمندہ رہے گا اور عمراء کے بچے اور عمراء ہمیشہ تمام نعمتوں سے سر افراز ہی رہیں گے سماج کے بدلاؤ کے لیے طلابہ کو سوچنا ہوگا کہ وہ کونسا ایسا ڈسسپلن سامنے لے کے آئیں کہ تمام لوگوں کو اس ملک کے رہنے بسائل پر مساویانہ حقوق حاصل اگر یہ نہیں ہوتا تو بس 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 بہت شکریہ سر آپ بہت شکریہ آپ دیار فرینڈز دیال سنگ کالیج لاہور اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر سوہیل ممتاز خان صاحب آج آپ کی ملاقات ان سے کروائی آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی ضرور بتائیے گا نیکس پھر کسی بڑی پرسانیٹی کے ساتھ کسی نئے مقام پر آپ سے بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے کومنٹس کے ذریعے اپڈیٹ کرنا مت گولیگا آلا نگیبان